اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سعودی حکومت کا ایک زبردست قسم کا اعلان رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جاری ہوا ہے جس کی تفصیلات کے مطابق بہت سارے غیر ملکی افراد اور سعودی شہری جو کہ جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی مل جائے گی اس سسلے میں خاتمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے رمضان المبارک کے حوالے سے ان قیدیوں کی رہائی کا حکم صادر کر دیا ہے جو کہ سرکاری حق کے زمرے میں قید تھے تفصیلات کے مطابق ہر برس رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ایوان شاہی سے ان قیدیوں کی رہائی دی جاتی ہے جو کہ سرکاری حق کے مد میں سزا کاٹ رہے ہیں یعنی ایسے جو چھوٹے موٹے جرائے میں ملوث کہہ دی ہیں ان کی سزاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے اس سسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایوان شاہی سے اس جاری حکم نامے کو مملکت کی تمام جیلوں کی انتظامیاں کو اطلاع دی دی گئی ہے جس پر فوری طور پر رمضان شروع ہوتے ہی عمل درامت شروع کر دیا جائے گا شاہی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق وہ قیدی جن پر حکومتی کی جانب سے کوئی اطلاع ہوتا ہے انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا واضح رہے کہ اس شاہی حکم سے وہ قیدی مستفید نہیں ہو سکیں گے جو کسی ایسے کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں جس پر مخالف پارٹی کا کوئی مطالبہ ہو قطر اور سنگین جرائم کی قیدی بھی اس شاہی حکم نامے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے لہٰذا یہ ایک بہت اہم خبر ہے جس پر سعودی حکومت نے ایک زبردست قسم کی کاروائی کرتے ہوئے ایسے تمام افراد کو جو کہ قید میں تھے اور کسی ایسے جرائم میں ملوث تھے جن کو انہیں رمضان مبارک کی مقدس سادتوں کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا گیا ہے اللہ رب العزت بھی بہت سارے افراد جو کہ رمضان کی مقدس سادتوں میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں انہیں بالکل معاف کر دیتے ہیں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے سعودی حکومت کا جسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد بھی اب رہائی پانے کے بعد اپنے ملکوں میں جائیں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ عید کر سکیں گے میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شکریہ